اتنے ہائی فائننسنگ ریٹ کبھی زمین لے سکتے ہیں یا صرف گھر بنوا سکتے ہیں یا نیا گھر لینا اتنی پرابلمز یا اللہ کیسے میرا اپنا گھر بنے گا اسلام علیکم دوستو اسی سفی ویڈیو کیوں دوستو اسی طرح کے بہت سارے سوالات اور پرابلمز ہم سب کے ساتھ تھے ہم سب نے اس کو فیس کیا کہ کیسے اپنا گھر بن پائے گا لیکن پھر حکومت نے ایسے اعلانات کرنے شروع کیے میرا پاکستان میرے گھر میں جس میں بہت سارے لوگوں کو اپورچونٹیز ملی اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ میزان بینک یو بی ایل اسٹیٹ بینک کی پولیسی اور جتنے بھی نئی اپ ڈیٹس آئیں میرا گھر میرا پاکستان کے لیے وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا لیکن بہت ساری کوئریز آئی کہ سر حبیب بینک کے حوالے سے بھی پولیس شیئر کریں کہ ان کی پولیسی کیا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ حبیب بینک لیمیٹڈ کے حوالے سے تفصیل سے بتاؤں گا اور ایک ریکویسٹ کروں گا وہ تمام ویڈیوز جو میں بنا چکا ہوں اس میں بھی بے شمار انفرمیشن ہے ان کو بھی ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھے گا کیونکہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ لوگ اپنا کوسٹن لکھ دیتے ہیں جس کا جواب پہلے سے ویڈیو میں شامل ہوتا ہے لیکن وہ پوری ویڈیو کو اگر دیکھ لیں تو وہ سارے جواب ان کو مل جائیں گے اس کے بعد بھی آپ کی جتنے بھی سوالوں وہ آپ لکھ ستے ہیں کمنٹ میں میں ہمیشہ کی طرح یہ اس کے جواب ضرور دوں گا تو آئیں شروع کرتے ہیں اس وقت میں نے اپنے سامنے جو ہے وہ ابھی بینک کی پوری پولیسی سامنے کھولی بھی ہے کہ وہ ان کا میرا پاکستان میرا گھر کے حوالے سے اوورویو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک شریعہ کمپلائنٹ یعنی کہ یہ اسلامیک بینکنگ کے دھرو ہوگا جو کہ ڈیمنیشنگ مشارکہ ایک پروڈک ہوتا ہے اسلامیک بینکنگ کا جو کہ میں اگر آپ کو بریفلی سمجھا دوں اس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے مشارکہ یعنی کہ پارٹنرشپ آپ کے کسٹمر کی اور بینک کی اسٹارٹنگ میں دونوں اونر ہوتے لیکن وہ جو اونرشپ ہوتی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہے بینک سے کسٹمر کو ہر اسٹولمنٹ کے اوپر اس کی تھوڑی تفصیل آخر میں اور بھی بتا دوں گا تو یہ تو ہو گیا اوورویو اگر ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں گے تو دیکھیں فائننسنگ ٹائپس کے اندر دو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے پچھلی ویڈیوز میں اس طرح نہیں تھا اس کو غور سے سنیے گا یا تو آپ گھر خرید سکتے ہیں جو کہ بنا بنایا گھر ہو ٹھیک ہے یا پھر آپ زمین بھی خرید سکتے ہیں اس نیت سے کہ زمین بنائیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر فوراں گھر بنائیں گے اگر ان کے ورڈز آپ کے ساتھ شیئر کروں یو وانٹ ٹو بائی اپیس آف لینڈ اور سبسکوینٹلی کنسٹرکٹ اا ہاؤس یعنی کہ زمین خریدیں اور اس پہ گھر بنا لیں تو اب اس میں ہر چیز کور ہو گئی بنا بنایا گھر بھی خرید سکتے ہیں اور زمین خرید کے اس پہ گھر بھی بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کے کی فیچرز کے اوپر جائیں تو وہ اس میں اس کی ڈیٹیز دیکھیں وہی تین ٹیئر انہوں نے بھی ہیں ان کی پولیسی میں ٹیئر نمبر ون کے اندر وہ لوگ شامل ہوں گے جن کا نام نیا پاکستان ہاؤزنگ جو کہ ایک سکیم آئی تھی اس میں جن کا نام آ چکا ہے اور جو پروجیکٹس اس کے انڈر آتے ہیں یہ ٹیئر ون اس کے لیے ہیں تو بلکل اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا اچھا ٹیئر ون کے اندر جو انہوں نے ہاؤزنگ یونٹ کے سائز بتایا ہیں وہ اپ ٹو ایک سو پچیس سکوائر یارڈ یعنی کہ پانچ مرلا تک ہو سکتے ہیں اور اس کا کورڈ ایریا ساڑھے آٹھ سو سکوائر فیٹ دیکھیں اپ ٹو جب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے لوگ کنفیوز تھے تو اس کو میں کلیر کر دوں اگر انہوں نے اپ ٹو پانچ مرلا کھائے یعنی کہ تو چار مرلا بھی ہو سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا اس میں جو میکسیمم فائننسنگ آپ کو حبیب بینک دے گا وہ پیتیس لاک تک کی ہے اور اس میں جو ہے فائننسنگ اماؤنٹ سوری جو ہے وہ ستائیس لاک ہے اور جو گھر کا اماؤنٹ ہے میکسیمم وہ پیتیس لاک ہو سکتا ہے یعنی کہ دس پرسنٹ جو پروپٹی کی ویلیو ہے وہ کانٹریبیوٹ کرنا پڑے گا کسٹمر کو یعنی کہ آپ کو اگر ٹیر ٹو کی بات کروں تو اس میں جو ہاؤننگ یونٹ کا سائز ہے وہ بھی یہاں پہ بھی سیم ہے ایک سو پچیس اسکوائر یارڈ پانچ مرلے تک اور کورڈ ایری آٹھ سو پچاس اسکوائر فٹ تک اس میں بھی جو ہاؤنس کی پرائز ہے وہ پیتیس لاک تک ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ جو فائننسنگ کی اماؤنٹ ہے وہ اب بڑھا دی گئی ہے تیر ون میں ستائیس لاک تھی یہاں پہ تیس لاک تک بینک دے دے گا اور دس پرسنٹ پروپٹی کی جو ویلیو ہے کانٹریبیوشن کرنی پڑے گی کسٹمر کو یعنی کہ آپ کو تیر تھری کی اگر بات کروں تو اس میں جو ہاؤننگ یونٹ ہے وہ ایک سو پچیس سے دو سو پچاس اسکوائر یارڈ تک ہو سکتا ہے یعنی کہ دس مرلے تک اور اگر آپ اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کا کورڈ ایریا آٹھ سو پچاس سے گیارہ سو سکوائر فٹ تک ہو سکتا ہے اچھا اس میں جو ہاؤننگ یونٹ کی پرائز ہے وہ میکسیمم ساٹھ لاک تک ہو سکتی ہے اور بینک اس میں فائننسنگ دے گا میکسیمم پچاس لاک تک اور پندرہ پرسنٹ جو پروپٹی کی ویلیو ہے وہ کم از کم کسٹمر کو کانٹریبیوٹ اس میں کرنا پڑے گا اچھا اب اس میں آگے بڑھتے ہیں فیچرز کے بعد آتا ہے کہ کون کون الیجیبل ہے اس کے اندر ہر وہ پاکستانی سٹیزن جس کے پاس نائسی ہے اور ہر وہ بندہ جس کے پاس گھر نہیں ہے یعنی کہ اون نہیں کرتا پہلے سے اس کے نام پہ کوئی گھر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے انڈیویجلز بھی کر سکتے ہیں اور مل کر بھی کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو زیادہ اور اس میں دیکھیں پہلی بات تو لوگوں کے سوال آئے کہ کون سی شہر میں آویلیبل ہے کوئی اس میں نہیں ہے یہ آل اوور پاکستان ہے ہر شہر میں یہ فیننسنگ آویلیبل ہے مینیمم ایج کم سے کم پچیس سال ہونی چاہیے اب یہ والا جو سوال ہے یہ گورنمنٹ آفیسرز نے بہت کیا مجھ سے اس کو کلیر ہو جانا چاہیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم ایج ساٹھ سال تک ہونی چاہیے مچیوریٹی پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر میری ایج ہے چالیس سال اور میں بیس سال کے لیے جو نا ہاؤزنگ فیننس لیتا ہوں تو مچیوریٹی کب ہوگی بیس سال کے بعد یعنی کہ بیس سال کے بعد میری عمر کیا ہو جائے گی ساٹھ سال تو یعنی کہ چالیس سال کی عمر کا آدمی میکسیمم لے سکتا ہے بیس سال کے لیے آپ کو کونسپ سمجھ میں آیا ہوگا اگر میری عمر پچاس سال ہے تو یا تو میں فیننسنگ لوں دس سال کے لیے تو مچیوریٹی بھی میری عمر کیا ہوگی ساٹھ سال تو ایکسیپٹیبل ہے لیکن میں پچاس سال کی عمر میں پندرہ سال کے لیے فیننسنگ نہیں لے سکتا کیونکہ مچیوریٹی پہ تو میری عمر پیسٹھ سال ہو جائے گی نا پھر تو یہ اس کا کونسپٹ ہوتا ہے اس کو بالکل کلیر کر لیں ٹھیک ہے منتلی انکم کے حوالے سے اگر کوئی انڈیویجویل لے رہا ہے تو کم سے کم اس کی پچیس ہزار اور سے ایک لاکھ تک تنخہ ہونی چاہیے یہاں لکھا ہے نیٹ ڈسپوزیبل انکم دیکھیں انڈیویجویل کے لیے نیٹ ڈسپوزیبل انکم وہ ہوتی یعنی کہ آپ کی انکم میں سے اگر کوئی ٹیکس کٹنا ہے تو ٹیکس کٹنے کے بعد جو اماؤنٹ آتا ہے وہ دیکھا جائے گا اچھا ہاؤز ہولڈ کے لیے یعنی ہاؤز ہولڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں دو تین لوگ ہیں جو کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ان کا خونی رشتہ بھی اگر وہ مل کر لینا چاہ رہے ہیں تو ان کی ہاؤز ہولڈ انکم جو ہے سب کی ملا گئے وہ پچیس سے ایک لاکھ پچیس ہزار سے ایک لاکھ چالیس ہزار تک ہو سکتی ہے یہ بھی نیٹ ڈسپوزیبل انکم ہے یعنی کہ اگر کوئی ٹیکس ہے یا اور کوئی لون لیا ہے تو اس کو ہی وہ ڈیڈکشن کرنے کے بعد انکم دیکھیں گے اچھا اور مینیمم جو آپ کی ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر آپ جوب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں وہ پانچ سال ہونا چاہیے اور کلبنگ ہو سکتی ہے کلبنگ یعنی کہ انکم کلبنگ جو ابھی میں نے اوپر بتایا اس میں چار لوگ مل کر بھی اس لون کو لے سکتے ہیں یعنی کہ پچیس پچیس ہزار چار لوگ کماتے تو چاروں کی انکم کلب کر کے ایکلاک بن جائے گی وہ بھی مل کر لے سکتے ہیں ٹینر اور ریٹس کی بات کر لیتے ہیں اس میں ٹیئر ون میں جو ہے جو شروع کے پانچ سال ہیں اس میں پانچ پرسنٹ کا ریٹ لگے گا اس کے اگلے سال میں سات پرسنٹ کا ریٹ لگے گا اور جو اس کے بعد کے سال ہوں گے اگر آپ نے مثال کے طور پر پندرہ سال کے لیے لیا ہے تو باقی کے پانچ سال میں ون یر کائبور کے اوپر پلس 2.5 پرسنٹ لگے گا کائبور کہتے ہیں کراچی انٹر بینک آفر ریٹ کو اس وقت جو بھی ون یر کا کائبور ہوگا یعنی کہ اس طرح آتے ہیں 3 من 6 من 1 یر اس طرح کر کے تو جو ون یر کے کائبور کا ریٹ ہوگا اس میں پلس لگے گا 2.5 پرسنٹ اور وہ ریٹ لگے گا دس سال کے اوپر ٹیئر ٹو میں بھی اسی طریقے سے شروع کے پانچ سال میں پانچ پرسنٹ اگلے پانچ سال میں سات پرسنٹ اور اس کے بعد جتنے بھی سال لے جائیں گے اس پہ ون یر کا کائبور پلس 4 پرسنٹ پیئر ٹھری میں شروع کے پانچ سال میں سات پرسنٹ اس کے بعد کے پانچ سال میں نو پرسنٹ اور اس کے بعد جتنے بھی سال ہوں گے اس میں ون یر کائبور پلس 4 پرسنٹ تو یہ آپ کو میں نے ٹینر اور ریٹس بتا دیئے اچھا آپ اس میں اپلائے کیسے کر سکتے ہیں اس کا انہوں نے یہ طریقہ لکھا ہے بڑا سمپل کہ آپ کوئی بھی آپ کے گھر کے گریب جو بھی حبیب بینک اسلامی برانچ جو بھی قریبی ہے وہاں چلے جائیں اور وہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں ایک گائیڈنگ پرنسپل یہاں لکھا ہے کہ گائیڈنگ پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہوگا کیسے پروپٹی ہوگی جوائنٹ اونرشپ ہوگی اور بینک کی جو اونرشپ ہے ہر اسٹالمنٹ پہ ختم ہوتی چلی جائے گی اور جو کسٹمر ہے اس کی جو اونرشپ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اسی کو کہتے ہیں ڈیمنیشنگ مشارکہ ٹھیک ہے نا تو اس صورت میں یہ تمام فائننسنگ ہوگی اور میں مشورہ دوں گا آپ کو جو میری باقی ویڈیوز تھی اس کو ضرور دیکھے گا اس میں بھی بہت ساری انفرمیشن ہے اور یہ آپ جس جس تک اس کو شیئر کر سکتے ہیں پلیز اس کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ اگر کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی اس کا سواب ملے گا آپ کا دوست صافی اسلام علیکم